کہ سردار پرکاس سنگ بادل کا کل لیدن ہو گیا ہے ابھی فیلال پرکاس سنگ بادل کے پارتیف شریر کو پارٹی دفتر میں انتت درشن کے لیے رکھوایا گیا ہے یہاں پر موڈی سمیت کئی بڑے نیتاؤں نے ان کو انتتیف شدہانجلی دیئے آپ کو بتانے کی بادل پنجاب کے پانچ بار کے مکی منتری رہ چکے ہیں پنجاب میں ان کا جانا ایک یک کانت ہے دیش نے ایک ایسا نیتا کھو دیا ہے جو الگ الگ وچاردھاراؤں کے ساتھ پل بنانے میں وشواس کرتے تھے اب آپ کو گرافکس کے مادے ہم سے سمجھاتے ہیں کہ پرکاس سنگ بادل کا سیاسی سفر کیسا رہا ایک لیے پرکاس سنگ بادل کو چندگڑ پہنچے تھے تو آپ کو بتا دیں کہ پچھنا سال کی عمر میں پرکاس سنگ بادل نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا آپ کو بتا دیں کہ راج نیتی میں ایک دگج وہ مانے جاتے تھے پانچ بار پنجاب کے مکہ منتری رہ چکے ہیں پرکاس سنگ بادل ایک لمبا انوبھا راج نیتی میں ایک لمبی پاری مکہ منتری رہتے ہوئے انہوں نے پانچ بار کھیلی اور اس کے ساتھ ساتھ چاہ ستہ پکشو یا بپکشو سب سے اچھے سمبند ان کے دیکھنے کو ملتے تھے اوم پرکاس چوٹالا کو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں ہریانہ کی راج نیتی کے دگج چہرہ ہے وہ بھی اور وہ بھی یہاں پر اپستت ہے خود ان کی اتنی عمر ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہاں پر اپستت ہے اس سے انداز لگایا جا سکتا ہے کہ پرکاس سنگ بادل کا جو ویکتت وطہ وہ کتنا بہتر ہوا ہوگا اس سمیں کیونکہ جب اتنے بڑے بڑے نیتا اب ان کو شرط دھانجری دینے کے لیے آپ پر اپستت ہے خود پردہان منتری نائندر موڈی نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرا آپ دیکھ پا رہے ہیں پردہان منتری نائندر موڈی بھی آپ پر اپستت ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا پرسنل لاؤس ہے یہ کیونکہ پردہان منتری نائندر موڈی سے بھی پرکاس سنگ بادل کے اچھے سمبند تھے ہریانہ کے مکھے منتری منہور لال بھی آپ پر اپستت ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اوپی چوٹالا کو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں فیلال چندگر سے تصویریں ہیں پہ چینوے سال کی عمر میں پرکاس سنگ بادل نے انتیم ساسلی ہے لمبے سمیں سے وہ بیمار چل رہے تھے اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ آئی سیو میں ابھی ان کو شفٹ کیا گیا تھا جب تبیت زیادہ خراب ہو گئی تھی لیکن نیتی کو کچھ اور منظور تھا اور اب ایک دگج نیتہ ہم نے کھو دیا ہے پرکاس سنگ بادل کو شد دھانجلی دی ہے جب وہ شد دھانجلی دے رہے تھے جبکہ یہ تصویر ہے آپ کی سکرینز پر ہے تو دیکھیں پرکاس سنگ بادل کا سیاسی سور کی بات کر لیتے ہیں انیس سو تاون سے انیس سو انہتر تک وہ ویدھائے کر رہے انیس سو اکسٹھ میں پنجاب کے منتری منڈل میں پرکاس سنگ بادل شامل ہوئے انیس سو ستر سے انیس سو اکسٹھ تک پہلی بار پنجاب کے سی ایم رہے انیس سو ستتر سے انیس سو اسی دوسری بار مکہ منتری بنے انیس سو ستانوے سے دوزار دو تک تیسری بار مکہ منتری پت کی شفت لی دوزار سات سے دوزار بارہ تک چوتھی بار پنجاب کے مکہ منتری بنے پرکاس سنگ بادل دوزار سات سے دوزار بارہ چوتھی بار پنجاب کے مکہ منتری پرکاس سنگ بادل بنے تھے تو آپ کو بتا دیں اور اس کے بعد دوزار بارہ سے دوزار سترہ میں پانچ بھی بار پنجاب کے سی ایم بنے اور آپ کو بتا دیں اب آمادبی پادی کی سرکار لیکن اس سے پہلے پرکاس سنگ بادل پانچ بار کے پنجاب کے مکہ منتری ہیں اور ایسے میں ایک سیاسی جو ان کا سفر تھا کافی بہترین تھا انیس سو انتر میں انیس سو انسٹھ میں شادی ہوئی بیٹے کا نام سکھبیر سنگ بادل ہے بیٹی کا نام پرنیت کور پتنی سرندر کور کا دوزار گیارہ مندن ہو گیا تھا